خواتین و حضرت ایک مصور ہے ان کا نام ہے بینکسی شاید آپ نے نام سمنا ہوگا یہ بینکسی کیا ہے نوبری نوز کسی کو پتہ ہی نہیں کون ہے بندہ ہے جن ہے بھوت ہے پریت ہے اس کے وجود کی کوئی ڈیفنیشن ہے ہی نہیں لیکن وہ اس وقت دنیا کے بڑے مصوروں میں شمار ہوتا ہے اب وہاں پہ یورپ میں ایک طریقہ ہے پینٹنگ کا جس کو کہتے ہیں گرافیٹی یعنی مختلف بالز پہ لوگ اپنے فن کا اظہار کرتے ہیں اپنے غصے کا اپنے پولیٹیکل جذبات کا نیو یاک ویرہ میں شروع ہوا بھرلین میں میں نے دیکھا دیواریں بھری ہوئی ہیں کہ جس کو تھوڑا سا فن سے لگاؤ ہے وہ پینٹ کا ڈبا لاتا ہے اور اس کے بعد اس کے اوپر اپنی طرز کی کوئی نہ کوئی چیز بنا دیتا ہے تو بینکسی جو تھا یا ہے اس کا بھی یہی وطیرہ تھا یعنی ایک صبح کوئی صاحب اٹھے باہر جا کے دیکھا ہے تو ان کی باہر والی دیوار پہ ایک پینٹنگ بنی ہوئی اور پینٹنگ جو ہے وہ ریلیونٹ ہے ایسے ہی نہیں بنی ہوئی مثلا اوپر ایک کوکرین ہے تو نیچے بینکسی نے بنایا ہوا ہے کہ ایک بندہ فانسی کے ساتھ لٹک رہا ہے یعنی اس کی کانٹینیوٹی ہے کئی اس کی جو پینٹنگ ہے اسی طرح وہ فلسطینیوں کے حق میں ہے یعنی ظلم کے خلاف وہ جدوجہید کرتا ہے بنیادی طور پہ انٹی امریکن اس کا سٹانس ہوتا ہے اور کسی کو کوئی نہیں پتا کہ بھی کون ہے نیو یارک میں ہو لنڈن میں ہو یورپ کے کسی شہر میں ہو کہیں ایک دیوار پہ ایک صبح پتہ چلتا ہے کہ ایک پینٹنگ ہے اور وہ بینکسی نے بنائی ہے اور وہ غائب اب وہ پینٹنگ جو بینکسی بناتا ہے وہ ایک بلک آف آٹ کنسیڈل کی جاتی ہے اس کے گلد پھر وہ ذرا لگا دیتے ہیں کہ بھی ہر ایک اس کو ہاتھ نہ لگائے اس سلسلے میں بہت دلچسپ چیزیں ہیں مثلا یہ کہ ایک دفعہ شاید نیو یارک تھا وہاں پہ کوئی بیلڈنگ گرا رہے تھے جس طرح آپ پتہ ہے کہ جو یہ ہوتے ہیں ہاؤزنگ مافیاز اب یہ گوٹ کے گوٹ خالی کر کے وہاں پہ بڑی بڑی کالونیز جو ریزڈنشل بنتی ہیں اس میں ظلم بھی بہت ہوتا ہے تو تھوڑا بہت یہی سلسلہ بھار کے ملکوں میں بھی تو وہاں پہ ایک سیٹ او بیلڈنگ سا اس کو گرایا جا رہا تھا اور ایک بندے نے کہیں خواہش کا اظہار کیا کہ کاش بینکسی ہوتا اور ہماری کسی دیوار پہ کچھ بنا دیتا اور یہی ہوا ایک ہفتے کے بعد ایک جو بسیدہ دیوار تھی اس میں بینکسی نے ایک لڑکی بنائی تھی گوبارے کے ساتھ چنانچہ وہ بیلڈنگ اب ڈھا نہیں سکتے کیونکہ دیوار جو ہے وہ ایک ورک اف آرٹ ہے بینکسی کا سب سے بڑا جو اس نے سکینڈل کیا وہ یہ تھا کہ اس کی وہی تصویر جو میں نے بتایا ہے کہ ایک لڑکی ہے اس نے گوبارہ پکڑا ہوا ہے وہ لڈنڈن کے بہت بڑے نیلام گھر میں فروس کے لیے پیش کی گئی اور ایک ملین ڈالرز اس کی آخری قیمت ہوئی اور جس وقت وہ ہتھوڑا جو تھا کہ دن وہ بجا ہے تو اس کے پیچھے بینکسی نے کوئی خاص میکنیزم لگایا ہوگا تھا اس کے ساتھ ہی وہ جو ہے تصویر اس کے کاغذ کے پرخشے انہیں شروع ہو گئے یعنی اس کو مختلف یعنی وہ ڈسٹروئے ہو گئی اور اس کا ایک حصہ صرف باقی بچا اب چور مچ گیا کہ یہ کیا ہوا ہے 100 ڈالہ 600 ڈالہ 20 ڈالہ 6 ڈالہ ڈالہ دیولی کیسے کوئیت بلی بات باقی ذکی 아니야 باتی ایک نواج کی تکیلی اس میں سبیھ لہی کمی اور وقت کی بہتارا ہے دے چاہیے تھے اچھا سبیر پرینک کہ چونے پرینک کا س kardeş کریں اور کچھ بچ کی اچھا پرینگا جائرکہ یہ ہے کہ یہ وقت کی ہماریل تسویر تسویر ان پرینکھت بہتارب ٹین ملین ڈالرز کی سنت ہم تُقیشی کو کچھ پتہ نایی کبینکسی کون ہے کیا چی پرینکہ کام کسی رہا ہے چاہیے ویڈیس جو بہتار رکھا ہے یا کوئی تین چار لوگ ہیں یا یہ کوئی بہم ہے کہ بینکسی ہے ہی نہیں میں نے بینکسی کی کہانی اس لیے سنائی ہے کہ سادکین بھی اپنے بچپن میں بینکسی کی طرح تھے امروہا میں پیدا ہوئے اب امروہا میں چلن تو بہت تھا شاعری کا بھی اور عدب کا بھی آپ جانتے ہیں رئیس امروہی صاحب تاکی صاحب جون ایلیہ صاحب سب امروہ کے لیکن مصوری کا کوئی خاص نہیں تھا نہ پینٹ ملتے تھا اس کا کوئی رواج ہی نہیں تھا سادکین کے جو دادا پڑھ دادا تھے وہ کرتے تھے خطاتی کرتے تو سادکین گھر میں سے جو چولا ہوتا تھا اس میں سے کوئیدہ نکالتے تھے اور کسی محلے میں جا کے کوئی نہ کوئی اپنا تصویر بنا دے اور اہل محلہ حیران ہوتے تھے کہ یہ تصویر کون بنا گیا فائنلی یہ پتا چلا کہ مصور سادکین صاحب ہے بارہ چودہ سال کی عمر کے تھے وہ بناتے ہیں اور سادکین نے دیواروں پر سیکنڈ ورلڈ والگ کی تصویریں بنائی انفورچنلی وہ تو پرزرب نہیں کی جا سکی اچھا ایک دلچسپ حقیقت جو ہے وہ یہ ہے کہ سادکین کا جو شجرہ نصب ہے تقریبا پچاس نسلوں تک وہ محفوظ اور ان پچاس نسلوں میں کوئی بھی شخص سادکین نام کا نہیں ہوا میں نے بھی پہلے سادکین نام کا کوئی شخص نہیں سنا اگر آپ نے سنا ہے تو آپ بتا دیجئے گا اور اس پر سادکین نے ایک روای لکھی تھی بہت انٹرسٹنگ کہتے ہیں دنیا میں بے شمار بے حد نقوی دنیا میں بے شمار بے حد نقوی گن سکتے نہیں اتنے ہیں نقوی اپنے ہی نام کے ایک تم ہو اے سیدے سادکین آمد نقوی تو یہ تھے امروحہ کے ان کے بچپن کے حالات ایک اور جو مجھے دکھ ہوتا ہے وہ اس حقیقت سے ہوتا ہے یہ ایسا ہو رہا ہے کہ سادکین جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ تصویر فروکس نہیں کرتا وہ کہتا ہے یہ عوام کے لئے ہیں کبھی انہوں نے تصویر کی قیمت نہیں لی چنانچہ ایسا ہوا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے ان کے فن کی قدر نہیں کی کیونکہ محسن میں لی چنانچہ تصویر خراب ہو رہی ہیں اور ان کا بڑا برا حال ہے سادکین کیونکہ زیادہ تر بناتے تھے اس سے مارکر سے اور مارکر میں تحضیب ہوتا ہے اور وہ مدہم ہو جاتا ویدہ پیسیج آف ٹائم سو مجھ ہو کہ انہوں نے جو میری تصویر بنائی وہ پورٹر بنائی وہ بالپوائنٹ سے بنائی اور بڑی تفصیلی کیونکہ بالپوائنٹ سے پوری پورٹرٹ بنا لیکن جہاں انہوں نے دست کی ہیں وہ دست مدہم ہو رہے ہیں اسی طرح سرفراز اقبال تھی اسلامباد کی بہت اچھی خاتون غالب اقبال ان کے بیٹے فرانس میں سفیر بھی رہے ہیں ان کے لیے انہوں نے بہت سارا کام کیا دل نواز دل تھے ہمارے دیس ہمارے دوست ان کے لیے بہت کام کیا اور بہت لوگ ہیں جن کے لیے انہوں نے کام کیا تو میری خواہش ہے کہ کوئی ایسی آرگنیزیشن ہو کہ وہ خوج لگائے کہ کن کن لوگوں کے پاس ساتھ کائن کا کام ہے اسے محفوظ کیا جائے جہاں تک میرا تعلق ہے میں نے کم از کم بیس بائیس ان کے خاکے جو ہیں وہ بالکل دل سے لگا کے رکھے ہیں داستان کو جو ہے داستان کہتے تھک تو جاتا